اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم میری طرف سے سب بچوں کو عید مبارک آج ہم تیسری کلاس میں محتمیٹکس میں گیو اینڈ ٹیک سیکھیں گے گیو اینڈ ٹیک کا مطلب جہاں گیو اینڈ ٹیک انگریزی میں دینا اور لینا گیو ہو گیا کسی کو کوئی چیز دینا کسی کو کوئی چیز ٹیک ہو گیا لینا گیو کا مطلب ہو گیا دینا ٹیک ہو گیا لینا میں آپ کو یہاں سمجھاں گا سب سے پہلے گیو مثال کی طور پر I have ten apples میرے پاس دس سیب ہے میرے پاس دس apples ہے دس سیب ہے I give five apples to my friend میں نے پانچ اپل پانچ سیب اپنے دوست کو دیئے میں نے پانچ اٹھا کر اپنے دوست کو دیئے how many apples now آیا اب میرے پاس کتنے اپل رہ گئے تو میں اس کے لئے کیا کروں گا میں یہاں لکھوں گا میرے پاس کتنے اپل تھے ٹوٹل اپل میرے پاس کتنے تھے دس due to my friend میں نے اپنے دوست کو پانچ دیئے تو میں دس میں سے یہاں پانچ نکالوں گا دس میں سے پانچ خرج کروں گا میں نے یہ پانچ خرج کے کسی کو دیئے تو میں نے جب دس کموٹ کر کے پانچ اس میں کسی کو دیئے تو میں اس میں ایکسپنچر کیا کسی کو دیا تو میرے پاس پانچ اپل رہ تھے گویا کہ میں نے اپنے دس میں سے پانچ کسی کو دیئے اور میرے پاس پانچ یہ رہ گئے دوسری مثال I have fifteen biscuit میرے پاس پندرہ بسکٹ I give ten biscuits to my front میں نے اس میں سے دس بسکٹ اپنے دوست کو دیئے اب میرے پاس کتنے بسکٹ رہ گئے تو میں کیا کرتا ہوں میں یہاں لگتا ہوں میرے پاس ٹوٹل کتنے بسکٹ تھے پندرہ اس میں سے میں نے اپنے فرنٹ کو کتنے دیئے دس تو میں جب اب count کرتا ہوں میرے پاس کیا رہ گیا تو میرے پاس یہ پانچ بسکٹ رہ گئے گویا کہ میں نے یہ دس بسکٹ خرج کیا ایکس پنچر کیا سبٹریکٹ کیا خرج کیا اس میں سے نکالیں اپنے کوٹا میں سے نکالیں اپنے جو میرے پاس جمع تھے ان سے نکالیں اب ہو گیا لینا اب ہو گیا لینا مثال کے طور پر I have ten rupees میرے پاس دس روپی میرے پاس دس روپی I take ten rupees from my front میں نے اپنے دوست سے دس روپی لیے already میرے پاس دس تھے میں نے اپنے دوست سے بھی دس روپی لیے میرے دوست نے مجھے دس روپی دیے میں یہاں کیا کروں گا اس کے لئے سب سے پہلے میں لکھوں گا میرے پاس کتنے روپی تھے تو دس اپنے دوست سے میں نے کتنے روپی لیے دس تو میں ان کو count کرتا ہوں گنتا ہوں add کرتا ہوں دس پلس دس دس پلس دس دس کو میں اور دس جمع کروں گا کیونکہ میں نے اس سے یہ لئے تو جب میں ان کو کاؤنٹ کرتا ہوں گندہ ہوں تو یہ بیس رویہ بانتے ہیں اب میرے پاس بیس رویہ بانتے ہیں لینا دس مجھے اپنے دس میں نے کسی سے لئے ہیں دوسری مثال میرے پاس پندرہ کلے ہیں میرے پاس پندرہ کلے ہیں تو میں نے اپنے میں نے اسلام سے بھی دس بنا لے میرے پاس پندرہ پہلے تھے اسلام نے بھی مجھے دس دیئے میں نے اسے دس بنانا اولا دس کیلے اولا سوال ہم بن گئے میرے پاس کتنی کیلے ہیں تو میں کیا کروں گا میں یہاں ٹوٹل اپنے پہلے جو میرے پاس موجی تھی پندرہ لکھوں گا پندرہ بنانا اس کے بعد اسلام کے دس بنانا اس کو ایڈ کروں گا اس کو جمع کروں گا تو میں جب کاؤنٹ کرتا ہوں پندرہ پلس دس پلس ٹین وہ ٹوانٹی فائو کے برابر پچیس کے برابر آتے تو میں اب یہ کہہ ساتھا ہوں کہ میرے پاس اب پچیس کے لئے ہیں گوئے ہے کہ میں ان کو یہاں ایڈ کرتا ہوں جمع کرتا ہوں پہلے اپنے پندرہ پھر اسلام کے دس جمع میں نے کیا تو جب میں نے ان کو کاؤنٹ کیا تو یہ پچیس نے کیا اس طرح ہم اگر ہم کسی کو کوئی چیز دے سکتے ہیں تو وہ ہم سے خارج ہوتا ہے تو اس کو ہم سبٹریکٹ کہتے ہیں اور اگر ہم کوئی کسی سے لیتے ہیں جمع کرتے ہیں تو اس کو ہم ایڈیشن کہیں گے اور اس کو ہم کہتے ہیں ٹیک کسی سے لینا کی ہو گئے کسی سے کوئی چیز دینا باقی بس کسی سے لیتے ہیں